موسیقی گورنمنٹ کے ریٹ ختم ہو چکی ہے اس میں ریٹ نہیں ہے اپنا جو ان کے پاس کانسٹوٹیشنل پاور ہیں موجود نہیں کر سکتے اور وہ کچھ لوگوں نے حساب آپ کی فیل کیا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں قابل افراد بات ہے گزشتہ ہفتے خصوصاً ویکنڈ کی اوپر ہم نے یہ سب کچھ دیکھا اور آج پورے دن یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھرنے منتظمین سے کبھی مذاکرات کیے جا رہے ہیں کبھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ علماء حضرات کو بلایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے ان سے مذاکرات کے لئے کام کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے کبھی خود پنجاب ہاؤس میں حکومت کے رہنما بیٹھ کر اجلاس اور میٹنگز کر رہے ہیں اسلام علیکم اور ایوڈ ایوننگ میں ہوں نادیا نقی آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ پاس پردہ یہ بات ہو رہی ہے اسلام آباد میں فیض آباد انٹرچینج پر دو ہفتوں سے جاری دھرنا آج بھی اسی طرح سے ہے جس طرح سے دو ہفتے پہلے تھا اور شاید حکومت حرکت میں بھی نہ آتی کیونکہ خاموش تباشائی بن کر دیکھ رہی تھی جب یہ دھرنے کے تمام منتظمین جو ہیں اور یہ تمام شرقہ بقائدہ لاہور سے مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد آ جاتے ہیں اور یہاں آ کر دھرنا پورا کا پورا ویسے ہی ہوتا ہے لوگوں کی زندگی مفلوج ہو جاتی ہے لوگ اسپتال نہیں جا سکتے اپنے روز مرہ کی زندگی گزارنے میں جڑوا شہر کے جو شہری ہیں وہ بہت حد تک پریشان ہیں لیکن اسلام آباد میں بیٹھی ہماری جو حکومت ہے اسے جب احساس ہوا جب کوٹ نے کہا کہ جی آپ کے پاس ایک ڈیڈ لائن دی انہیں 24 گھنٹوں کی اور کہا کہ آپ اٹھائیے ان لوگوں کو اور یہاں سے آپ پریٹ گراؤنڈ پہلے بھی کہا گیا تھا کہ وہاں پر یہ تمام تر سیاسی ایکٹیوٹیز چاہے وہ ریالیز ہوں کچھ بھی ہو وہاں ہوں یہ یہاں پر مین آٹوی ہے بیکنظر ظاہر ہے کہ جب عام زندگی انسان کی مفلوج ہو کر رہ جائے لوگ سکول نہ جا سکیں کام پر نہ جا سکیں اسپتالوں تک نہ پہنچ سکیں اور مشکلات کا سامنا ہو تو پھر کیوں ریاست میں موجود حکومت جو ہے وہ حرکت میں نہیں آتی بہرحال اسلام آباد ہائی کے کہنے پر وفاقی وزیر داخلہ نے پھر فوراں وہ مساکرات کا ڈراؤنڈ شروع کیا جا کر منتظمین سے بات چیت کی اور آج کورٹ میں جا کر انہوں نے مزید 48 گھنٹے مانگ لیے ہیں جبکہ آپریشن کا کہا گیا تھا اور وہ تمام تر ان کی فورسز رہ گئے تھے احسن اقبال صاحب نے جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں آپ نے سن لیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی مورٹل ٹاؤن والا سانحہ جو ہے وہ ریپیٹ ہو یا پھر لال مسجد والا بہرحال ہر قسم کی انہوں نے کوشش کرتی ہوئے نظر آ رہی ہے اب حکومت لیکن وہ کہتے ہیں کہ پانی جب سر سے گزر جاتا ہے تب ہی یہ حکومت جاتی ہے کیا حکومت اپنی رٹ سٹابلش نہیں کر پائے گی اور نہیں کر پاتی جو کہ نظر آ رہا ہے پھر منتظمین سے آپ مذاکرات کیا کر رہے ہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو دھرنے کے شرکاں ہیں یہ کہتے ہیں کہ بات ہی اب جب آگے ہوگی جب وزیر قانون زائد حامد صاحب استیفہ دے دیں گے جس کے لئے ساد رفیق صاحب نے برملا یہ کہا ہے میڈیا پر کہا ہے کہ وہ استیفہ نہیں دیں گے تو معاملات کس سمت جائیں گے کتنے عرصے تک ہم یہ دیکھیں گے کہ جنوان شہروں میں جو موجود عوام ہیں وہ اس مشکلات سے دو چار رہے گی آج اسی پر ہم نے موضوع میں ظاہر ہے یہی ڈسکشن ہے ہمارا کیونکہ اپوزیشن میں بیٹھی جماعتیں بھی بہت کچھ کہہ رہے ہیں اس حکومت کے حوالے سے اپنے مہمانوں کا تعرف کراتی چلوں پاکستان مسلم ڈیگ نواز سے جان اچکزئی صاحب اسلام آباد سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے تھانکیو سو مچ اسمان ڈار صاحب پاکستان پیری کے انصاف سے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیدر زمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اچکزئی صاحب آپ کو میری اگر آواز آ رہی ہے تو پہلے ذرا میں یہ دیکھ لوں because I think I've just found out that you've just reached آپ سن سکتے ہیں اچکزئی صاحب جی بلکل آپ کی آواز loud and clear اوکے تھانکیو سو مچ فور جوئننگ آس I want to know کہ یہ ایک مرتبہ پھر یہ جو deadlock برقرار ہے تو ہم یہی سمجھیں گے اور جو کہ یہ بلکل سچ ہے کہ حکومت اپنی رٹ اسٹیبلش کرنے میں ناکام ہے اتنے عرصے سے ناکام ہے اور اب مزید یہ جتنے بھی آپ لوگ deadlines لیے جا رہے ہیں کوٹ سے اس سے کیا حل نکلے گا کیونکہ سامنے ایک نے سامنے جو یہ جو منتظمین ہے انہوں نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ جب تک وزیر قانون کا استیفہ نہیں ہو جاتا جب تک اب آگے بات چیت نہیں ہوگی پہلی بات یہ کہ چھائے جو کچھ بھی ہو جائے ہم لاشے گرنے نہیں دیں گے read my lips چھائے جو کچھ بھی ہو جائے ہم لاشے گرنے نہیں دیں گے ایک بات دوسری بات لاشے کون گرانا چاہ رہا ہے آچکزئی صاحب آچکزئی صاحب لاشے کون گرانا چاہ رہا ہے کوئی بھی اس گروہ میں کوئی ایم پہ کوئی راوک ایجنٹ ہو سکتا ہے کوئی انڈی ایس ہو سکتا ہے کوئی دوسری ایلمنٹس ہو سکتے ہیں جو چاہیں گے کہ اس مسئلے کو سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کریں اور یہاں پہ ایک اور مارڈل ٹاؤن کی طرح کوئی انسیڈنٹ ہو خدا نخواستہ یا لار مسجد کی طرح کوئی انسیڈنٹ ہو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے بہت سنسٹیو ایشیو ہے یا آزا کسی طرح سے ہم پرووک نہیں ہوں گے اور نہ ان کے ناجائز ڈیمانڈ ہم مانیں گے لیجٹ ڈیمانڈ بلکل مانیں گے کسی کو بھی اس اہم ایشیو پہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم یہ ریپیٹ کرتے رہے ہیں کہ ہم سب الحمدللہ خط میں بہت پہ یقین رکھتے ہیں پاکستان کے پارلیمنٹ نے اس کو پریزرور کیا ہے مضبوط کیا ہے وہاں میں مختلف مکتبہ فکر کے لوگ بیٹھے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک گروہ جو ہے اس پر سیاست کرے اور ہم بلیک میل ہوں اوکے مجھے اچھک زائی صاحب کیونکہ آپ نے بہت کچھ کہا آپ نے اس بیان میں میں یہ جاننا چاہتی ہوں لیجیٹمیٹ ڈیمانڈ کیا ہے ان کی اور اللیجیٹمیٹ ڈیمانڈ کیا ہے ان کی دیکھیں اب جہاں تک میں پتا سکتا ہوں کہ انکوائری بلکل انکوائری ہوگی ہوئی ہے اس کے تحقیقات جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ شیئر ہوگی دوسری بات یہ کہ ایک انڈیویجول کا ٹارگٹ کرنا یہ ڈیمانڈ کے وزیرہ کانون استفاد ہے یہ بلکل ایلیجیٹمیٹ ہے اس پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتا تیسی اہم بات یہ کہ پرامن درنا سب کا حق ہے لیکن شہر کو مفلوج کرنا کسی کا حق نہیں ہے بدکسمتی سے ماضی میں پی ٹی آئی نے ایک پیسیڈنٹ بنایا تھا اس وقت تو کسی کو حق یہ یاد نہیں تاکہ سٹیٹ کی ریٹ ہے حتیٰ کہ انہوں نے ریاستی سیمبلز پہ بھی حملہ کیا تھا پھر بھی کسی نے کوئی یہ نہیں ہمیں تھانا دیا کہ ریاست پہ یہ لوگ حملہ آور ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ بتا دیا اسمان ڈار صاحب آپ لوگوں نے پریسیڈنٹ جو ہے وہ رکھا چلیں let's not get into that but مجھے ایک بات بتائے گا am I not correct by saying کہ آپ کے جو سی ایم ہیں KP KK خیبر پختون خواہ کے ان کو تو وہ آنے سے روک دیا گیا تھا شرقہ کو جو لاہور سے مارچ کر کے اسلام آباد آ کر فیض آباد انٹرچینج میں بیٹھ جاتے ہیں جب تک پنجاب حکومت بھی اپنی حدود میں کچھ نہ کر پائی اور وفاق تو خاموش رہی جب تک عدالت نے کہا نہیں ان سے کہہ دیا کہ بھائی جاگ جائیے آپ کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور اب آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کو کتنی مشکلات ہیں دیکھیں نادیا میں اسی بات کی طرف آنا چاہ رہا تھا لیکن اس سے پہلے میں جان اچھک جہی صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی حکومت کی جو نہلی ہے یہ لوگ اس بات کے پیچھے نہ چھپیں کہ لاشیں نہیں گرنے دیں گے اور مارڈر ٹاؤن والے جو احسانیہ وہ ہونے نہیں دیں گے وہ انہوں نہیں کیا تھا جو مارڈر ٹاؤن والا سانیہ تھا وہ بھی باہر سے آگے کسی نے نہیں کیا تھا میں ان کی تاریخ جو ہے اسے کریکٹ کرانا چاہتا ہوں اس کے مرکزی کردار شباہ شریف صاحب اور وہ قاتلِ آلہ جو ہیں رانہ سناولہ وہ تھے تو یہ کہنا جی کہ ہم مارڈر ٹاؤن والا وقوع نہیں ہونے دیں گے اور لاشیں نہیں گرنے دیں گے اصل بات یہ ہے کہ ان کی جو حکومت کی نہلی ہے اور وہ جو رٹ پورے پاکستان میں نظر نہیں آرہی اسلام آباد میں نظر نہیں آرہی وہ سامنے آگئی ہے پاکستانی عوام کے ان کی کپیسٹی دیکھ لیں کہ دو ہزار لوگوں کے ساتھ یہ لوگ نگوشیشن نہیں کر سکے اور وہی بات جو آپ کہہ رہی تھی کہ جس کو یہ روک نہ چاہیں جب اسلام آباد میں پنامہ لیکس کے حوالے سے سی ایم پرویس ہٹک آرہے تھے تو کس طرح سے انہوں نے جی ٹی روڈ بلوک کی اور پرنٹینرز لگائے اور اس طرح سے راستے بلوک کیے یہ انہوں نے خود ہی نے انمیٹیشن دیا ہے یہ انہی کی خواہش پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو انار کی ملک پاکستان میں یہ چاہتے ہیں لیکن اس سے ان کو کیا ملے گا ڈار صاحب اگر آپ یہ کہلے کہ انہوں نے ہی بٹھایا ہے انہوں نے ہی بلایا ہے ان کو تو پھر اس سے تو ان کی اپنی سبکی ہو رہی ہے ان کو کیا حاصل ہوگا اس سے یہ یہی چاہتے ہیں کہ کل کوئی انتشار ہو اور جو پہلے دن سے ان کے نحل نواز شریف کی خواہش ہے جس طرح سے وہ عدلیہ کو اور اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا ادارہ آئے اور سارا نظام جمہوریت کا لپیٹا جائے اور کچھ سالوں کے لیے کچھ عرصے کے لیے جو جمہوریت ہے وہ دی ریل ہو چونکہ یہ نحل نواز شریف آپ خود نہیں کھیل سکتے انہیں پتہ ہے کہ ان کو سیاست کی گراؤن سے باہر بٹھا دیا گیا ہے بلکہ انہیں کہا گیا ہے کہ آپ سٹیڈیم سے باہر ہو جائیں جس طرح کی آپ کی کالی کرتوتیں قوم کے سامنے آئی ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت کا میچ جو دیگر جماعتیں ملک پاکستان میں کھیل رہی ہیں وہ بھی نہ کھیل سکے اس لیے یہ سارا تماشا انہوں نے لگا رکھا ہے میں یہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جانت چک جیساں سے جو ایک پہلے سے سیٹلڈ ایشو تھا گزشتہ ستر سالوں سے کیوں حتم نبوت کو انہوں نے شیڑا کیا وہ نحل لاو منسٹر اب گھرنے بیجنا چاہیے تین نومبر کی بھی وہ طریق ساز جو امرجنسی لگی ڈکٹیٹر مشرف کا جس شخص نے ساتھ دیا آج اس کو یہ بچانے کی کوشش کہہ رہے ہیں اگر یہ درنا ختم ہو کے اسلام آباد اور راولپنڈی کی عوام کو جس عزیر سے وہ گزر رہے ہیں اگر وہ ختم ہو سکتا ہے تو ان کو قربانی دے دی نہیں چاہیے ایسے نحل لاو منسٹر کی آگئی کونسی حکومت چال رہی ہے یہاں یہ لوگوں کا بڑا سوال ہے خاص طور سے وہ ان لوگوں کا چگزئی صاحب جو کہ ظاہر ہے کہ اس عذیت سے گزر رہے ہیں وہاں کے عوام کہ اگر ون ریزگنیشن آف ایل لاو منسٹر کین ایکچلی پوٹ تنگز انٹو پسپیکٹیو یا صحیح کر دیتی ہیں تو لیٹ ہم گو آپ نے پہلے بھی تو مشاہداللہ خان صاحب کی بھی قربانی دی تھی پرویز رشید صاحب کی بھی دی تھی ان کی بھی دے دیں پہلی بات بھی یہ کہ یہ باتیں پی ٹی آئی کے مو سے نہیں اچھی لگتی جب وہ آنے ریٹ آف لاؤ اور قانون کی حکمرانی کا سبق پڑھانا چاہتے ہیں ایک ایسی پارٹی جس نے خود قانون کو ہاتھ میں لیا جنہوں نے پارلیمنٹ پر آمی کیے تین مہینے اسلام آباد اور پھنڈی کو مفروج کیا اسلام آباد لاکڈ آن کیا لہٰذا we do not want to listen and do not take their lecture ایک بات دوسری بات یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک گروہ جس کا نام پی ٹی آئی ہے دوسرے گروہ جس کا نام قادری ہے انہیں تو لائسنس پارلیمنٹ تک اٹیک کرنے کا ایک اور مذہبی گروہ اگر وہ پر آمن طریقے سے یہاں پہ مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں آپ کہیں کہ جی وہ ریاست ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ آپ کی جو بھی ایک ایک خاص باعث ہے یہ نہیں ہو سکتا اس وقت بھی ریٹ آف لاؤ چیلنج ہوا آج بھی ہوا ہے دونوں صورتوں نے اب اصولی پرنسپل یہ ہونا چاہیے باقی یہ کہ اکمت ٹیکٹکس سٹریٹیجی اس پہ جو ہے ہم بیعث کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی سٹریٹیجی ابھی تک موصب نہیں ہوئی ریسٹرین ہم نے کیا ہے ہم نے مذاکرات کی آج بھی کوشش کی ہے اور ہم کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا ماہور کریٹ نہ ہو جس سے ہمارے داخلی انسٹیبلیٹی ہو جو ہمارے فورم کے دشمن بیٹھے ہیں ان کے ہاتھ میں یہ داخلی صورتحال ان کی انٹرسٹ اور ایجنڈی کو پرموٹ کریں ہم ایسی وقت میں جب ایک مشکل صورتحال میں ریجنل ہم آپریٹ کر رہے ہیں داخلی سٹیبلیٹی ہماری پراریٹی ہے آچکزائی صاحب یہ بات آپ نے بڑی اچھی کہی کہ دیکھیں نہیں چاہتے آپ کی انسٹیبلیٹی ہو نو بڑی وانٹس کے اس قسم کی کوئی خدا نہ خاصتہ آپریشن ہو جس میں کوئی بہت لاشیں گر جائیں اور معاملات جو ہیں وہ بگڑ جائیں لیکن ہم سوال وہی پر لے کر آئیں گے we have to include ہیدر زمان صاحب and then میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں زمان صاحب آج خرشید شاہ صاحب نے بھی ریٹ آف دی گارمنٹ کے حوالے سے بہت کچھ کہا ہے اور کہا یہ حکومت اپنی ریٹ کھو چکی ہے ناہل ہے اس لیے یہ اب تک اس معاملے کو ہانڈل نہیں کر سکے but even پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیسا ہی دھرنا تائر القادری صاحب کی شکل میں if i'm not mistaken face کیا تھا جس میں وہ deadlines پر deadlines تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کائرہ صاحب بھی گئے تھے اس میں کاف لیگ سے چودری شجاہت بھی گئے تھے so your government has seen this ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے بھی experience نہیں کیا کیا جس پیس کی اوپر پاکستان مسلم ڈیگ نواز یا وفاقی وزیر داخلہ اس وقت move کر رہے ہیں یہ justified ہے because معاملات خراب نہ ہوں اس لیے یہ دو ہفتے بھی ہو گئے اور اب مزید شاید 48 گھنٹے بھی لے لی ہیں شاید وہ بہتر بھی ہو جائیں who knows جی حیدر زمان صاحب اور دونوں جو honorable guests ہیں ان کی میں نے بات partially سنی لیکن اصل میں issue جو ہے نا وہ بنیادی ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس وقت government نام کی کوئی چیز ہے اس ملک میں کیا کوئی اس وقت finance minister ہے کیا کوئی prime minister ہے جو on ground available ہے کوئی اکامے میں پھسا ہوا ہے foreign minister تو کوئی interior minister بھی اکامے میں پھسا ہوا ہے government کی writ ہے ہی نہیں اور ان کا جو وطیرہ ہے پی ایمل نواز کا وہ یا یہ خرید لیتے ہیں یا برباد کر دیتے ہیں یہ گلو بٹوں کی سرکار ہے اور model town کی یہ مثال دے رہے ہیں سی پیک کو challenges ہیں پاکستان کے دشمن اس وقت نہیں تھے جب آپ نے لاہور میں لوگوں کو زبا کر دیا تھا آپ کی گلو بٹوں کی پولیس میں اور یہ وہی پولیس ہے جس کی capacity چھوٹو گینگ کو نہ پکڑنے میں منظر عام پر آ گئی تھی تو جہاں آپ نے control کرنا ہوتا ہے آپ کر لیتے ہیں انگیج کرنا ہوتا ہے آپ کر لیتے ہیں پاؤں پکڑنے ہوتے ہیں آپ پاؤں پکڑ لیتے ہیں لاتھیاں مارنے ہوتی ہیں آپ لاتھیاں مار لیتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ انگیج نہیں کرتے اور جس law minister کی honorable آدمی ہے ہم ان کا بڑا اترام کرتے ہیں یہ استیفہ مانگا جا رہا ہے اس law minister سے آپ کے سامعین اور ناظرین کے لیے یہ گوشت گزار ہے یہ وہی law minister ہیں جن سے مشرف کے trial کے دوران بھی استیفہ لے کے قانون کا کلمدان جو ہے پرویز رشید صاحب کو دے دیا گیا تھا آپ نے مشاہداللہ صاحب کی مثال دی آپ نے فاطمی صاحب کی شاید مثال نہیں دی اور لوگوں کی جن سے زبردستی صیفے لیے گئے تو آپ نے پہلے تو اس capital کو دوہزار چودہ میں بھی برے انداز میں handle کیا چودہ نسان صاحب تھے سکندر نامی ایک شخص تھا ابھی تو ہزار بارہ سو لوگ ہیں اس نے paralyze کر دیا تھا یہ dysfunctional ہو جاتے ہیں یہ ان کے ہوش و حواظ گم ہو جاتے ہیں اور اب یہ کہہ دینا ہوش و حواظ گم ہوتے زمان صاحب زمان صاحب ہوش و حواظ گم ہوتے یا جسے کہتے ہیں نا وہ ایک مثال ہے کہ جی کان پر جو نہیں رینگ رہی unless and until کوئی جھنجوڑے آگر کہ دیکھیں جی یہاں پر کتنا مشکل ہو گیا عوام کے لیے اور وہ جھنجوڑنے والے کوٹی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ please go and take action what are you doing نہیں جب ان کو اپنی دولت چھپانی ہوتی ہے جب اپنی شریف خاندان کو بچانا ہوتا ہے پوری سرکار کام کر رہی ہوتی ہے یعنی اے ایس ایف سے لے کے ائرپورٹ سیکیورٹی فورس سے لے کے پوری حکومت لگی ہوتی ہے وی وی آئی پی اکاؤنٹیبیلٹی کو ایسکارٹ کرنے کے لیے جب سی ٹی بجاتے ہیں نواز شریف صاحب تو پرائیم منسٹر لندن پہنچ جاتے ہیں پوری اپنی ٹیم کے ساتھ جب جنڈل مطل کو ملتے ہیں جب بھارت نواز ٹریڈ پالسی ہوتی ہے برپور اس وقت ہے یا جب کمیشن مافیا کے ساتھ بیٹھ کے عللے تللے پروجیٹ کرنے پوری حکومت ہوتی ہے لیکن جہاں عام آدمی آپ دیکھیں برباد ہو گئے ہیں لوگ وہاں پہ تو اس کا حل کیسے نکالا جائے گا مجھے چھوٹی سی بریک لینے دیں اور بریک سے واپس آ کر میں آپ لوگوں سے ضرور پوچھوں گی کہ آپ لوگوں کی نظر میں سیاسی بصیرت میں کیا چیز بہتر رہے گی کہ جس سے افہام و تفہیم سے معاملات تیہ ہو جائیں اور یہ دھرنا بھی ختم ہو جائے اور اٹلیسٹ کہیں اور ان کو شفٹ کر دیا جائے so that you know people can continue their daily life we take a break here when we come back we discuss this welcome back جنوہ شہروں کے شہریوں کی زندگی مفلوچ کیونکہ اسلام آباد کے فیضہ آباد انٹرچینج پر جو دھرنا جاری ہے اسے حکومت اب تک resolve نہیں کر پائی deadlock برقرار ہے جبکہ کافی round of talks ہو گئے ہیں وہ کمیٹیز میں کافی لوگ بھی شامل ہو گیا جسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جان اچکزئی صاحب عثمان ڈار صاحب اور حیدر زمان صاحب from people's party is with us اچکزئی صاحب سوال صرف اتنا سا ہے بالکل آپ نے صحیح کہا کیا نہیں چاہتی حکومت کے کسی قسم کا کوئی خون خرابہ ہو چیزیں خراب ہوں کیونکہ وہ آپ کے لئے مزید خراب جائیں گے because you have a lot of خرابی in your kitty right now but having said that دیکھیں کوئی وہ آپ پارا چوک سے نکل کر آ کر وہاں فیضاباد انٹرچینج پر نہیں بیٹھے ہوئے it took them time لہور سے نکل کر ملاقات آپ لوگوں نے کہا رانہ صاحب سے بھی ہوئی وہ all the way آئے ہیں اسلام آباد اور وہاں آ کر بیٹھے ہیں جب آپ لوگوں نے بیلڈنگ سیکیور کرنی ہو اپنے گھر سیکیور کرنے ہو تو وہ سارے بیریئر بھی لگ جاتے ہیں وہ کنٹینرز بھی لگ جاتے ہیں did you not anticipate کہ this is going to happen یا آپ لوگوں نے کہ ہونے دیں جی دیکھ لیں بہت لیٹ کیا ہے سب کچھ یہ کوئی لوجیکل بات نہیں ہے right to protest or right to a station سب کا حق ہے چاہے وہ ایک مذہبی گروہ ہے یا ایک سیسی گروہ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے تو ڈی چھوک کھلا ہو اور یہ لوگ نہ آئیں لاور سے اسلام آباد سے اجیدر بھی ہوں لیکن ہم نے یقینی بنایا کہ یہ ڈی چھوک نہ آئیں blue area نہ آئیں تاکہ جو مین ہارٹری ہے اسلام آباد کی ڈیپلمیٹک لائف آئے جو گورنمنٹ کے سیٹ ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو تو یہ ہم نے یقینی بنایا ہے اس کے لیے انتظامیاں نے بڑے افرٹ کی ہیں otherwise آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں اس کو چھوک کرنا کتنا آسان ہے لیکن ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہ یقینی بنایا کہ ڈی چھوک پر نہ آئے تاکہ گورنمنٹ کی سیٹ ڈسٹرب نہ ہو but اسی لیے کیونکہ آپ لوگوں نے وہ یقینی بنا لیا you thought that's all right they can sit at فیضاباد interchange and block the route نہیں دیکھئے انہوں نے تو کہیں بیٹنا ہے انہوں نے یہاں پہ جگہ بنا لی ذاکرات کی ڈریک ہوئے بالکل ہوئے لیکن یہ کہ اسلام آباد میں جو ادارے ہیں وہ فنکشننگ ہے اور جو ہر عالت میں فنکشننگ ہونی چاہیے لیکن ایک شخص ایک گروہ ان کا رائٹ یا پروٹسٹ کرنا وہ آپ چین نہیں سکتے کر رہے ہیں کہ اس کو موو کرے کہیں اور لیکن یہ کہنا کہ ماضی میں ایک فیوریٹ اس کے لیے تو بہت بداشت ہے اس کے لیے تو ریاستی ریٹ کی کوئی بات نہیں کی گئی اب ان کے لیے کی گئے کیونکہ یہ مذہبی گروہ ہے بالکل ہمیں تشویش ہے اس کے پیچھے سیاسی ایجنڈہ بھی ہے یہ لوگ سیاست میں بھی آنا چاہتے ہیں لیکن یہ جس طرح دوسری سیاسی گروہ کا حق ہے ان کا بھی حق ہے لیکن پرامان طریقے سے اتجاج اگر یہ جاری رکھتے ہیں اور ہمارے مذاکرات ریزنیبل مذاکرات کے بعد ہم نتیجے پہنچتے ہیں تو ہم ان کو کنٹینیو کریں گے لیکن مجھے ایک بات بتائیے تمام آپشن سٹیبلز پر رہنے دیجئے آپ لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ جب سب کا حق ہے کہ وہ کسی طرح بھی اتجاج کریں دھر نہ کریں تو اس کا مطلب کہ اور آپ لوگ شاید یہ حرکت میں نہ آتے اگر آپ کو کوٹ نہ کہتا ہے اس کا تو یہی مطلب نہ کہلتا ہے پھر دیکھیں کچھ چیزیں بادلہ نخواستہ کرنی پڑتی ہے ہم بالکل کمفٹیبل نہیں ہے انکنوینینس ہم رگریٹ کرتے ہیں جو انکنوینینس عامل آدمی کو ہے ہمیں بھی ہر آدمی کو ہے اسلام آباد میں رہنے والوں کو پھنڈی میں رہنے والوں کو لیکن یہ ایک قیمت ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں ایک ایسی انپلیجن سیچویشن کی جس کو ہم مذاکرات کے ذریعہ حل کرنا چاہتے ہیں ایدر وائز اس کا پولیٹکل خوست ہوگا اس کا جو ہے جسے امپلیکیشن جو سے زیادہ ہوں گے جو ایک ایک سفری انکنوینینس ہے ہم وہ نہیں چاہتے کہ ایک ایسے گروہ کے ہاتھوں ایک ایسا سیسی ایجنڈا ایک ایسا معاول پریٹ ہو جسے پورے ملک کی جس میں پھر ہم تین سال کیلئے آپ نے بیلنس کرنا ہے تمام آرڈز تمام انٹرس کو اگریگیٹ کرنا ہے یہ ایک ایک افسرکت بات ہے ٹھیک ہے آپ بیلنس کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں آپ لوگوں نے بڑا سست ایکشن لیا شاید پہلے آپ لوگ جو بھی پرابلمز تھی ان کو آن بورڈ لیتے اور سمجھاتے کہ جی دیکھیں ہم نے تو وہ شک بھی واپس کر دی ہے اور ہم سے غلطی ہو گئی اور ہمارا یہ معنی نہیں تھا جس معنی میں آپ لے رہے ہیں چیزوں کو آپ لوگ اس وقت کر لیتے لیکن پوری مارچ بھی ہو گئی دھرنا بھی ہو گیا اب مشکل میں بھی آپ لوگ ہیں تو دیکھیں پہلی بات یہ کہ اگر انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے کرنا ہے تو جتنا بھی گورنمنٹ انگیج کر انہوں نے کرنا ہے یہ ایک سیاسی گروہ بھی ہے جہاں پہ مذہبی ان کا ایک ایجنڈا ہے دین کا وہاں پہ اس کے پیچھے سیاسی موٹیویشنز بھی ہیں تو انہوں نے ہماری بات نہیں مانی لیکن ایک ریڈ لائن کے گزرنے کے بعد تو پھر ہمارے دوسرے آپشنز ٹیبل بھی ہے ریاست نے فنکشن کرنا ہے لاؤ نے اس کورس لینا ہے لیکن ہم مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے یہ سٹینڈ آف جو ہوا ہے اس کو ریزول کرنا چاہتے ہیں اس پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں کہ کیا ہر آدمی کو ہمیں گھر پہ نظر بند کر دینا چاہیے تھا نہیں کیونکہ ان کا لافول پروٹیسٹ کا حق ہے لیکن یہ پریسیڈنٹ بدکسمتی سے پیٹی آئی نے رکھا ہے کادری صاحب نے رکھا ہے جس کے لیے تمام جہاں پہ لوگ جو آج کلا ایک تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ان کا صافٹ کارنر تھا کیونکہ یہ ان کے ایجنڈے کو سوٹ کر رہا تھا آچھا آپ لوگوں نے جو نظر بندی کی بات کی ڈار صاحب آپ اس سے اگری کریں گے کیونکہ میں نے بہت مرتبہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جس کو نظر بند کرنا ہوتا ہے ان کو تو یہ آرام سے کر دیتے ہیں اب یہ بات میں نظر بندیاں جب شروع ہوئی جب وہ پہنچ چکے تھے اور کافی لوگ وہاں جمع ہو چکے تھے دیکھیں ایک تو میں پہلے جہاں اچھاک جہی صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی نے پریزنٹ سیٹ کیا ہے دیکھیں انہوں نے ابھی تک ربڑ کی گولیاں اور آنسو گیس کے شیل نہیں چلائے جس طرح ہمارے درنے پہ کارکن شہید ہوئے اور پی ٹی آئی نے جو درنہ دیا تھا ہم تو ایک سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے ہماری وجہ سے کوئی دونوں جڑوہ شہید اس طرح عذیت کا شکار نہیں تھے اور دوسرا ان کی نہلی تب بھی سامنے آئی تھی عمران ہان صاحب اور پی ٹی آئی کی ایک سادہ سی ڈمانٹ تھی کہ چار ہلکے کھول دیں اور یہ چار ہلکے انہوں نے بعد میں کھولے پوری قوم نے دیکھا کہ ایک سو چھبیس دن کا طویل درنہ دینے کے بعد حکومت نے چار ہلکے بعد میں کھولے تب بھی یہ لوگ فیصلہ نہیں کر سکے اصل میں نادی ہے ان کی کپیسٹی نہیں ہے اس حکومت کی اس کی وجہ یہ ہے کہ حکان عباسی صاحب جو ہیں جو سٹنگ پرائیم منسٹر ہیں وہ تو آج بھی دل سے نہل نواز شریف کو وزیراعظم مانتے ہیں ان کے تمام وزراء جو اپنے دفاتر میں ٹائم پہ نہیں جاتے زیرو اٹینڈرس ہے لیکن جس دن نہل نواز شریف بادشاہ سلامت نے نیب کوٹ میں پیش ہونا ہوتا ہے نو بجے پہنچ جاتے ہیں بادشاہ سلامت کو ہش کرنے کے لیے حکومت ہے کہاں آج اور دوسرا اگر زیت کا شکار ہے تو اسلام آباد اور راولپنڈی شہر کے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا انہوں نے ان کے ووٹ کا تقدس پمال کیا ہے میں کہنا چاہتا ہوں خود تو وی اے ای پی کلاس جو ہے ہیلیکپٹرز میں بیٹھ کے ائرپورٹ پہ آ رہی ہے جا رہی ہے ایک وزیر بھی ان کا ایک دن جو ہے اس درنے والی جگہ سے اس رش میں سے نہیں گزرا میں آج آپ کے ٹی وی پروگرام میں آ رہا تھا یقین مانی مجھے لگ رہا تھا میں مس کر جاؤں گا ڈائی گھنٹے لگے ہیں مجھے ائرپورٹ سے لے گے آپ کے ادھر آفیس میں آنے تک ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ کس مشکل کا شکار ہے ایمبلز سے پچھ ہوئی ہیں لوگ ہسپیٹل نہیں جا رہے ہیں سکولوں میں بچوں نے جانا ہے وہ لیٹ ہو رہے ہیں توٹل غیر سنجیدگی کا مزہرہ کر رہے ہیں یہ لوگ تو پھر سنجیدگی کیا ہوگی نہیں ڈائر صاحب سنجیدگی کیا آپ کی نظر میں ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نادیا یہ کہتے ہیں کہ ہم فیڈم آف ایکسپریشن کو سبوداج نہیں کرنے دے رہے بابا یہ تو آپ نے خود ان کو دعوت دیا اور بٹھایا ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی لال مسجد والا وقوع نہ ہو جائے مرڈل ٹاؤن نہ ہو جائے ہم اتنی جمہوری پارٹی ہیں اور اتنی جمہوری حکومت ہیں ہم کہ ہم نہیں چاہتے کہ فریڈم آف ایکسپیشنز آئیں باہر کریں جلسہ جلوس کریں دھرنے کریں اور وہی بات جب پی ٹی آئی نے کرنا تھا تو سی این کے پی کے وہ آ رہے تھے یہاں اور جو ان کے ساتھ ہوا جس طرح کی گن شیلنگ ہوئی زمان صاحب مجھے بریک کا بار بار کہا جا رہا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی let me just take a very short break when i come back i'm going to ask you کیونکہ کمزوری کی نشانی ہے حکومت کی ایسا خوشید شاہ صاحب نے کہا ہے so کیا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ you know an action should be taken against these people یا وہ کیا طریقہ اکار ہوگا یہ سٹینڈ آف کو ختم کیا جا سکے let's take a break welcome back program اس آخری حصے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے اپنے محترم امانوں سے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بصیرت اس وقت ہونی چاہیے ہماری حکمرانوں کی طرف سے کہ جس سے اسلام آباد پہ جو دھرنا جاری ہے وہ ختم کرایا جا سکے حیدر زمان صاحب کیونکہ خوشید شاہ صاحب نے کہا کہ یہ کمزوری کی نشانی ہے so کیا اس کا مطلب یہ ہے that حکومت جو ہے وہ اس وقت اپنے آپریشن کا آغاز کر دے جیسے کہ کورٹ نے کہا تھا کہ no matter what you have to remove them from there دیکھیں نادیا پہلے بھی break آگئی تھی تو میں اپنی بات درہ مکمل کرنا چاہتا ہوں حکومت نے ایک تو بالکل آپ نے درست کہا سوئی ہوئی تھی engage نہیں کیا اور اچھک زی صاحب جو ہمیں fundamental rights گنوا رہے ہیں fundamental rights یہ بھی کہتی ہیں کہ right to employment بھی ہے right to life بھی ہے وہ لوگ جو اپنے hospital میں جانا چاہتے ہیں مریضوں کو لے جانا چاہتے ہیں پڑھنے جانا چاہتے ہیں کاروبار پہ جانا چاہتے ہیں اپنی جاپس پہ جانا چاہتے ہیں ان کی بھی کچھ fundamental rights ہیں ان کے وزراء درست کا اسمان ڈار صاحب نے کہ وہ تو اسکوٹوں میں جاتے ہیں موجیں کرتے ہیں لیکن وہ غریب آدمی جو جنہوں نے صبح جانا ہے اور روزی کما کر رات کو اپنے بچوں کا کھانا میسر کرنا ہے اور ان کی کفالت کرنی ہے وہ لوگ کہاں جائیں اور آپ نے ان کے جو مطالبات ہیں وہ تو وہی ہیں نا جو شباز جو چھوٹے بھائیں ہیں پنجاب کے وزیراعلا وہ گھن گھرج کر پنجاب میں کہہ رہے تھے کہ اس بندے کو کابینہ سے فارق کر دیں جس کا ذمہ وار ہے تو یہ کوئی راکٹ سائنس ہے کہ کون اس کا ذمہ وار ہے اگر ایک بل پارلیمنٹ میں ٹیبل ہوتا ہے ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے کمیٹی قائم کر دیا ہمیں پتا بھی چل گیا تو پھر کیا ہو گیا نہیں پتا کیا چل گیا یہ ایسے ہی ہے آپ مجھے بتائیں نا کہ انہوں نے اسطیفے لی نہیں ہے چوبیس گھنٹے کے نوٹس پہ جب کوئی کمیٹی بھی نہیں بنتی تھی جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو یہی خدشہ ہے کہ یہ سٹینڈ آف ہے تو آپ ایک آنریبل کلیگ کو ریکویسٹ کر دیں نا کہ آخر کسی کی تو ذمہ واری ہے یا سیکٹری لاو کی ہے یا لاو منسٹر کی ہے یا کسی شخص کی تو ہے یا پارلیمنٹری افیرز کی ہے کیوں ایسی امینڈمنٹ جو ہے جو یہ پارلیمنٹی پارٹی بھی کہتی ہے ہمیں بھی نہیں معلوم تھا لیڈرشپ بھی کہتی ہے ہمیں بھی نہیں معلوم تھا کیوں ایسی چیز ہوئی ہے آخر کسی کو تو رسپانسیبیلٹی لینی ہے یا فکس کرنی ہے آپ وہ بھی نہیں کرتے آپ نگوشیئٹ بھی نہیں کرتے آپ آپریشن یقینا نہیں کرنا چاہتے بلکل آپ کے پاس انٹیلیجنس انفرمیشن بھی ہوگی بہت ساری آپ کو ایسے اناثر بھی ہوں گے جو سٹیٹ آف پاکستان کے دشمن ہیں بلکل ہر آپ کا دشمن ایکسپلائٹ کرتا ہے ہر اس سیچویشن کو لیکن آپ نے کیا کیا ہے بلکل آپ نے یہ بار بڑی اچھی کہیے آپ نے بھی نہیں کیا وہ کوئی اتنے بڑے مطالبے تو نہیں کر رہے ہیں کل اگر آپ کا استیفہ مانگ لیتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ غلط مطالبہ ہے تو آپ لوجک سے آپ انگیج کریں آپ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم موڈل ٹاؤن بنا دیں گے یہاں پہ ادھر سے آپ ان کے مطالبے تسلیم نہیں کر رہے ہیں یعنی آپ اور آپ کا وہ مطالبہ وہ ہے جو آپ کے چیف منسٹر نے کیا کوئی نئی ایسی بات بھی وہ نہیں کر رہے ہیں لیوی گو ٹو اچکزئی صاحب اچکزئی صاحب دیکھیں ایک بات زمان صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور وہ وہ کہہ رہے ہیں جیسے کیا چیف منسٹر پنجاب نے کہی تھی یہ ریسپونسبلیٹی فکس نہ کرنا یہ تو تھوڑی سی ذرا زیادتی نہیں ہے ہم مان لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کی نیت نہیں تھی ہم مان لیتے ہیں کہ لیڈرشپ کو بھی نہیں پتا تھا تو کہیں تو ریسپونسبلیٹی کسی نے تو لینی ہے سو وہ کیوں نہیں آ رہی اب تک دیکھیں یہ پارلیمنٹ کسٹوڈین ہے پاکستان کے آئین کا کوئی گروہ نہیں ہو سکتا اور نہ کسی گروہ سے سیڈفیٹ لینے کی ضرورت ہے سر ریسپونسبلیٹی فکس کیوں نہیں ہو رہی یہ سوال ہے ہمارا پارلیمنٹ پارلیمنٹ نے وہی لاؤ مضبوط کیا ہے ایک کمیٹی تھی انہوں نے ڈرافٹ کیا تھا ڈرافٹ میں جو بھی غلطیاں تھی وہ سب کے سامنے تھے اس کو کی انٹینشن نہیں تھا لیکن پارلیمنٹ نے جو لاؤ تھا اس کو اور مضبوط بنایا کوئی گروہ کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ اس ایشو کو منوپلائز کرے اور پھر اس کے لئے پارلیمنٹ کو دفاع پہ ڈالیں ڈرافٹ میں غلطیاں کس نے کی یہی تو سوال ہے اس پہ چیف منسٹر نے کہا تھا ہم معلوم کریں گے انکوائری کمیٹی بنائی یہی تو جاننا چاہ رہے ہیں نا سب دیکھئے وہ تو جو بھی انٹینل انکوائری ہوگی for the government it's not for the public consumption وہ تو گورنمنٹ نے شیئر نہیں کرنا ان کا ڈسکریشن ہے لیکن اس پہ پوائنٹ سکورنگ اور سیاست جو ہے وہ ایک ایسی سیاسی پارٹی جس کا مینڈیٹ سندھ میں ہے اس کا ہم برداشت نہیں کریں گے بے شک کے تنقید کرتے رہے ہیں وہاں پہ ہیومن رائٹس اور رائٹس تو پچھلے بھی سال میں انہوں نے کس طرح کے دجیاں اڑائی ہے سب کے سامنے ہمیں یہ باشن نہ دیں کہ رائٹس کون سے ہیں ہم نے پریزرب کرنے اور کون سے نہیں کرنے ریاست چکن آٹ ہو گئی تھی اچھا چلیں آپ اسلامباد اور پنڈی کے لوگوں کے لیے کچھ کہتے ہیں forget people's party forget PTI اچھاکزائی صاحب اچھاکزائی صاحب نا لیجی ان سے moral lessons لیکن vote لے کر آپ کہتے ہیں دو تہائی اکثریت بھی ہے ظاہر ہے یہ آپ کے سارے ووٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ کوئی میسیج دے دیں کوئی ٹائم لائن بتا دیں کہ جی پریشان نہ ہو ہم ایک کا رائٹ آف ایکسپریشن جو ہیں وہ مان رہے ہیں اور آپ کے جو fundamental rights ہیں وہ ہم اتنے گھنٹوں میں پورے کروا دیں گے give them something دیکھئے اس وقت اس سے زیادہ کوئی priority نہیں ہے کہ ہم لاشوں کی سیاست نہ ہونے دیں ہم انسانی probable انسانی زیاہ کا راستہ روکیں یہ ہمارا stand ہے اور اس پہ ہم قائم ہے اور اسطیفہ بھی نہیں آپ لیں گے زائد آمی صاحب سے ہم نے unreasonable demand PTI کا پہلے 2013 میں تھا اسطیفہ کا ہم نے نہیں مانا تیرے انہوں کا demand کیا ہم نے نہیں مانا مکادری صاحب نے اسطیفہ مانگیا ہم نے نہیں مانگے نہیں دیئے it's the last minute ڈاڑ صاحب can you give can you give a possible solution let's not mock at the government let's find a possible solution 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 یہ سب سے زیادہ بڑے ایجنٹ جو ہے پیپلز پارٹی کر رہے ہیں جندل مکتل کو پتہ ہے کس نے کروایا ہے لاؤ منسٹری سے امریکن ڈی سی کے پاس ہمارے ویزوں کے آپ نے لکھ یہ دیا اچھاکزئی صاحب بیرانی صاحب نے پلیز ہمیں یہ ناب کہیں کہ ہمیں سرٹیفکٹ آپ کی چاہیے اٹھالیس کھنٹوں میں آپ لوگ اس کا حل نکال سکیں گے کیا جیسے کہ آپ نے کوٹ کو جا کے کہیں مزاکرات اور مزاکرات انڈیزنیبل ڈیمارڈ کے سامنے ہم سر تسلیم خم نہیں کریں گے اوکے سو وچ مینز نا استیفہ ہوگا نا کوئی اور بات ہو سکتی ہے سو میرا خیال سے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر یہ کرتے ہوئے نظر آرہیں ڈار صاحب کھکلی بکوزی ہمیں 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 ان کو ہتھکڑیاں لگنے دیں پھر یہ فیصلہ کریں گے ان کو ہتھکڑیاں لگنے دیں پھر یہ فیصلہ کر لیں گے ناڈیا ان کے منسٹر اور پرسن ان چارج بہت ساری ریپورٹوں کے لیے ناڈیا ان کو پہلے سیک کیا تھا انہوں نے جی جی میں نے سنا اسمان ڈار صاحب جو سب سے علمیا ہے اس بات کا کہ مورٹل ٹاون کی جو پوری جی آئی ٹی اس کے لیے کہا گیا تھا کہ سامنے لائے جائے گی وہ آج تک سامنے نہ آئے جی جی مجھے آرہی آپ کے آواز آرہی ہے زمان صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے لائے منسٹر خود سطیفہ دینے کو تیار ہیں لیکن حکومت سطیفہ قبول نہیں کر رہی اور اس کی اصل وجہ اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن وہ وزارت چھوڑیں گے وہ تمام ساشین اثر جو ختم نبوت والے معاملے میں پیچھے تھے ان کے نام منظریں ہم پہ آ جائیں گے یہ اس لئے حوزاد ہے اور لاو منسٹر کا سطیفہ اکسپٹ نہیں کر رہے ہیں اور یہ وہ بڑھ کے مارے ہیں بیٹھ کے کہ ہمیں کسی سے ڈیٹیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیوں انہیں اسے سطیفہ لے رہے ہیں وہ ایک ناہے لاو منسٹر جو خود اپنا منسٹری چھوڑ رہے ہیں کہ ان کو خطرہ ہے کہ وہ وعدہ ماف گوا بن جائیں گے ساگڈار کی طرح جیسے وہ عدادیہ پیپر میرز میں بنے ہوئے تھے یہ جملہ میں کہوں ایک جملہ ایک جملہ میں تو ریٹھ کرتا ہوں اس لئے نہیں گے اس لئے نہیں لیں گے جب ایک ریاست کی ایک اکائی جس کا نام کپک گورنمنٹ ہے تمام لاو لشکر کے ساتھ اسلام آباد پہ حملہ آور ہوئے پھر بھی ہم نے تسلیم نہیں کیا کہ یہ ریاست کے دوسری حصے پہ حملہ آور ہو سمپلی وی کنوٹ بیچکر انفرچنٹلی وقت ختم ہو گیا ہے لیکن اس کا بہت ختم ہو چکا ہے ڈار صاحب نادیا یہ وہ حکومت ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتی یہ ان لوگوں کی بات کا تسلیم کریں گے یہ تو عدالتوں کا فیصلہ نہیں تسلیم کرتے 48 گھنٹے میں دیکھنا ہوگا ان کی کیا ability ہے اس حکومت کی کیونکہ at the end of the day یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کوئی بھی آپ کو آ کر اگر آپ کی رٹ کو چالنج کرتا ہے گارمنٹ کی اور لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں اس پر آپ خاموش نہیں بیٹھتے انگیج کیا جاتا ہے مذاکرات ہوتے بہت کچھ ہوتا ہے یہاں پر ذرا بہت ہی late back attitude تھا بڑے دن کے بعد تمام چیزیں شروع ہوئیں اب کس طرح سے ان کو curtail کیا جائے گا لوگوں کی زندگی بحال کی جائے گی یہ سارا انس بھی اس حکومت پر ہی ہے اور ذمہ داری بھی انہی کی ہے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ